وضو کر رہے ہیں اور سر پر کلپ لگا ہوا ہے یا ہیر بینڈ لگا ہوا ہے تو کیا اس کو مسے کے وقت اتارنا ضروری ہے؟ نہیں اس کے سمیت مسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ بالوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس پر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہر ہر بال تک گیلا ہاتھ پہنچنا ضروری نہیں بس جو چیز سامنے ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں جیسے پگڑی کے اوپر سے جا سکتا ہے اسی طرح کلپ یا ہیر بینڈ کے اوپر سے بھی جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کانوں کا مسا کرتے وقت اگر بیچ میں ایسے ٹاپس پہنے میں ہو کہ ان کا لاک جو ہے وہ بڑا ہے اور پیچھے سے آکے ایک بڑا حصہ کور کر لیتا ہے تو کیا اس صورت میں مسا ہو جائے گا؟ نہیں اس صورت میں مسا نہیں ہوگا مسے میں یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز گیلی ہو جائے مسے میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پھر جائے یعنی ہاتھ کا ٹچ ضروری ہے پیل ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے کوئی ایسی چیز اس پہ حائل نہ ہو کہ جو اس رستے میں رکاوٹ بن جائے ٹائم میکزین کی رپورٹ کے مطابق ایک ریسارچ کی گئی کہ جسم کے کن حصوں کا آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے تو اس میں یہ تھا کہ نیلز کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے تو جو پانی نیلز کو ٹچ کرتا ہے تو اس میں آکسیجن کی سپلائے نیلز کو زیادہ بہتر طور پر ہوتی ہے اسی طرح یہ کہ بزو میں جتنے بھی حصے پانی کے زیر اثر آتے ہیں حتیٰ کہ کام تک ہو جب تھوڑا سا پانی ٹچ کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے انسان کی صحت کے لیے نہاج ضروری ہیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ان کی ایڈوائز پر نہیں کریں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے یہ حدیث ابھی گزری ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا بچوں کی نیپی چینج کرنے سے یا ان کو دھلوانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے جی ہاں بالکل ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ وضو کے بعد بچے کو صاف کر رہے ہیں اور اس کی نجاست دھو رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ جو ہے ان کے اس کو لگ رہا ہے تو بھی آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ہاتھ نہیں لگا رہے اور کسی کپڑے سے ان کو صاف کر رہے ہیں تو پھر نہیں یعنی خالی نیپی بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو ٹوٹتا ہے جب آپ ان کے اس پارٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹچ کرتے ہیں اور اسی طرح یہ کہ گندگی کو ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا جیسا باز وقت بچے کی کسی کپڑے سے آپ اس کو صاف کر رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ اس کے بشاپ سے آپ کا ہاتھ تچ کر گیا تو آپ اس ہاتھ کو صرف دھولیں اس سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا کہ کیا تیمم کرنے کے لئے مٹی خوشک ہونی چاہیے اس کے جواب میں یہ ہے کہ خوشک ہونی چاہیے کیونکہ گھیلی مٹی جتنی آپ ٹچ کریں گے وہ کریم کی طرح ہی ہوگی تو وہ پھر صرف اتنا حصہ ہی اس کا لگے گا یعنی گھیلی اگر اس طرح کی ہے کہ ٹیچر نہیں ہے اور صرف بارش ہوگی اور اس کے بعد سخت ہوگئی لیکن بلکل خوشک ڈرائے نہیں ہے یعنی پاودر نہیں ہے جمی ہوئی ہے لیکن ویٹ ہے تو وہ بھی کافی ہے یا جیسے ایٹ ہے مثال کے طور پر تو وہ بھی ٹھیک ہے چونکہ وہ پکی ہوئی مٹی ہے ایک طرح سے لیکن یہ ہے کہ بلکل کیچر نہیں ہونا چاہیے کیچر نہیں ملنا چاہیے سائیدن کا لفظ آیا ہے تو سائید جو ہے اس میں خوشک مٹی آتی ہے اصل چیز تو مٹی ہے لیکن اگر اس طرح کی مٹی میں اثر نہ ہو تو ریت بھی ریت کے اندر بھی مٹی ملی ہوئی ہوتی ریت بلکل پیور ریت بھی نہیں ہوتی اس میں جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ مٹی میدانی مٹی نہیں ہے یعنی جسے کہتے ہیں چکنی مٹی نہیں ہے تو وہاں تو ہے ریتلا علاقہ تو بیسی ریت پر ہو سکتی ہے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں تو وہ سفید کپڑے سے مسا کر لیتے ہیں کپڑے سے تیمم نہیں کیا جا سکتا چاہے کسی بھی قسم کا کپڑا ہو اللہ یہ کہ اس کے اوپر مٹی سے پینٹ کیا ہوا ہو تو اس مٹی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ادروائے دھولے میں کپڑے پر تیمم نہیں ہو سکتا جی ان کا سوال یہ کہ کیا یہ لی تیمم کے ٹوٹنا بھی اسی طرح جیسے وضو کا ٹوٹنا تو بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی چیز وضو کو توڑتی ہے ہر وہ چیز تیمم کو بھی ختم کر دیتی سوال یہ ہے کہ غصل کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے کیا ویسے ہی ہے جیسے غضو کی جگہ تیمم کیا جاتا ہے جی ہاں غضو کی ضرورت ہونے پر جو تیمم کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح کا تیمم غصل کی ضرورت ہونے پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ بالکل ابتداع میں آیا ہے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ناپاکی کی حالت میں غصل سے پہلے بال نہیں ساف کرتے جیسے مثال کے طور پر پیریٹس کے بعد نہ آنا ہے تو لوگ بال نہیں ساف کرتے ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بھی وقت بال ساف کی جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ناخن اور بال ہیں کٹے ہوئے یا اترے ہوئے قیامت کے دن یہ بھی نام عمال میں تولے جائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اکثر شام کے وقت ناخن کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے یہ بھی ہمارے تواہمات میں سے ایک تواہم ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کیا ناخن کاٹنے کی کوئی ترقیب بھی ہے کہ پہلے کون سیوگلی کے کاٹے جائیں اور پھر اس کے بعد میرے خال میں پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیے جائیں اور پھر بائیں کے موٹا سا حساب کافی ہے جی کیا بال صاف کرنے کے بعد غسل بھی کرنا چاہیے تو بال صاف کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے بچوں کا خطنہ جو ہے بڑی عمر میں کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو سنت ہے وہ ساتھ میں دل کی ہے اور اگر ایسا ہے کہ بچہ بہت کمزور ہے اور برداشت نہیں کر سکے گا یا کوئی بیماری ہے تو پھر تھوڑا اور انتظار کر دیا جائے لیکن یہ کہ جتنا جلدی ممکن ہو یہ فرض چکا دیا جائے ان کا سوال یہ ہے کہ اپر لپس یا چن یا بازوں وغیرہ کی جو تھریڈنگ ہے یا بال اتارنا ویکسنگ وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے بات یہ ہے کہ عورت کو مرد سے مختلف نظر آنا چاہیے عورت اور مرد کے درمیان جو چہرے پہ فرق ہے وہ یہی ہے کہ ان جگہوں پر عورت کے بال نہیں ہوتے اور مرد کے ہوتے ہیں اگر کسی عورت کے ان جگہوں پر بال ہوتے ہیں یا بازوں پر بھی مردوں کی طرح بال ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک بیماری ہے اور کسی بھی بیماری کو دور کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے اب دیکھیں کہ اگر چہرے پر اتنے بال ہیں کہ وہ بقاعدہ مونچے نظر آ رہی ہیں یا عورت کی زینت کے خلاف ہیں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے اسی طرح جو چند ہے تو اس پر بھی بال جو ہیں وہ ایک ناغوار صورتحال پیدا کرتے ہیں اور جو ایک سٹینڈرڈ نارمل عورت کی شکل ہے اس میں یہاں بال نہیں ہوتے تو جیسے کوئی بھی جسم کا حصہ بڑھ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو بیماری کے اندر شامل ہوتی ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے جی ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہر جگہ جانوروں کے جسم کے حصے اور خالیں اور بال اور چہرے ہوں گے تو پھر انسان کے اندر بھی ایک طرح سے صفاقی آئے گی اور جانوروں والی خصوصیات تجربے سے تصابت نہیں ہے لیکن شاید یہ بات درست ہو ان کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ مثلا جیسے وچ کے سٹریپس ہیں یا کچھ اور اسی طرح جیسے موزے ہیں مثال کے طور پر یہ جوتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جانور حلال بھی کیا گیا یا نہیں یا مرا ہوا تھا اور اس کی خال اتار کے بنا دیا گیا تو اس میں واضح طور پر حکم موجود ہے کہ جو حلال جانور ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کی خال کو جب رنگا جاتا ہے سٹرلائز کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اس کا استعمال جائز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرے یا حلال کیے گئے یا حلال نہیں کیے گئے اس سے خال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا و آخر داوانان الحمدللہ رب العالم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک موسیقا موسیقی